السلام علیکم جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تمنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہم کون کون سے کمانڈ ایگزیکیوٹ کریں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم اس ویڈیو میں ہم سرکل پولیگون ریکٹینگل آرک شیمفر فیلٹ یہ کمانڈ ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس کی شورٹ کٹ کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر سب کمانڈ دیکھ رہے ہیں شیمفر کا اور فیلٹ کا سب کمانڈ یہ ہم آج آٹوکیٹ میں ایگزیکیوٹ کریں گے تو میں آٹوکیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں یہ آٹوکیٹ کا انٹر فیس ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آٹوکیٹ میں جب بھی کام سٹارٹ کریں گے آپ آٹوکیٹ کو اوپن کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے یونٹس کو سٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یونٹ ٹائپ کر دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے اور آرکیٹیکچر سیلیک کر کے پریسیجن کو آپ زیرو فیٹ زیرو انچز کر دیں اور باقی کسی آپشن کو آپ لوگوں نے چینڈر نہیں ہے اور پھر آپ اس کو اوکے کر دیں تو اب سرکل کمانڈ ہے تو آپ اس کی شورٹ کٹ کی آپ سی ہے سی ٹائپ کریں اور انٹر کر دیں سپیسی فائی سینٹر پوائنٹ فور سرکل تو آپ کہیں بھی اس کو دراؤ کر سکتے ہیں دیسے باکس میں دیکھ رہے ہیں تری انچز فور انچز فائف انچز آپ اپنے مرضی کا سرکل دراؤ کر سکتے ہیں پھر پولیگون ہے تو اس کے لیے شورٹ کٹ کی جو ہے وہ پی او ایل ہے پی او ایل انٹر انٹر نمبر آف سیٹس جیسے کہ پولیگون کا مطلب بھی ہوتے کہ مٹیپل سیٹس ہوتے ہیں فور ایزامپل میں سیون دے دیتا ہوں پھر انٹر کر دیتا ہوں سپیسی فائی سینٹر پوائنٹ سینٹر آف پولیگون تو آپ کئی بھی اس کو انسکرائب کر دیں اور پھر آپ اس کو کئی بھی آف ڈراؤ کر سکتے ہیں دوسرا پولیگون ٹرائی کر لیتے ہیں فائف سیٹس کا یا فور ایزامپل تری سیٹس کا انٹر اور اس کو میں سرکمسکرائب کر دیتا ہوں تو یہ تری سیٹس کا پولیگون ہے پھر ریکٹینگل ہے تو اس کے لئے ریکٹینگل ہے انٹر کریں تو یہ آپ کا ریکٹینگلر ہو گیا ہے میں دوبارہ اس کو ٹرائی کرتا ہوں ریکٹینگل کر دیا ہے فور ایزامپل میں اس کو یہاں سے شروع کر دیا ہے لیکن اس کو میں نے ایکزیکیوٹ نہیں کیا ہے تو آپ باکس میں دیکھ رہے ہیں کہ فور انچز آپ کو شو ہو رہے ہیں ابھی ٹو انچز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے ایکس اور وائی ویلیو اپنے مرضی کا دے سکتے ہیں فور ایزامپل میں ایکس دیتا ہوں تری انچز اور پھر میں کومہ وائی دیتا ہوں میں تری اور پھر میں انٹر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں سکوئر سا بن گیا ہے تو یہ ریکٹینگلر کمانڈ ہے تو اس کے بعد پھر آرک کا کمانڈ ہے تو آرک کے لئے سیمپل اے آپ ٹائپ کریں اور پھر انٹر کر دیں تو ہم زیادہ تر تری پوائنٹ آرک یوز کرتے ہیں تو فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اور ترڈ پوائنٹ ہی میں نے کلک کیا تو یہ آپ کا آرک بن گیا ہے تو ان سب کو آپ رائٹ سیٹ سے سیلیک کریں اور آپ ڈیلیٹ کر دیں ابھی شیمفر کمانڈ ہے اور فیلٹ کمانڈ ہے تو اس کے لئے پہلے میں ایک اوبجیک شیپ بنا لیتا ہوں پھر آپ کسی سمجھ آئے گی ان کمانڈ کی تو میں لائن سے بناوں گا لائنٹر انٹر تو یہ میں نے ایک لائن کے کمانڈ کی یوز کر کے میں نے ایک اوبجیک بنا لیا ہے ابھی شیمفر کمانڈ میں یوز کروں گا تو سی اچھے انٹر اب اس میں سب کمانڈ ہے وہ دیسٹنس ڈی انٹر ابھی میں دیسٹنس ویلیو دوں گا آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے دیسٹنس ویلیو اوبجیک کے شیپ کو دیکھ کر ہی آپ نے دینا ہوگا ایسا نہ ہو کہ آپ کا اوبجیک چھوٹا ہو اور آپ ڈسٹنس ویلیو زیادہ دے دیں تو پھر وہ کمانڈ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا ابھی میں اندازے سے دے دیتا ہوں اندازے سے میں اتنے ہی سائز دوں گا جو اس اوبجیک سے چھوٹا ہوگا فور ایزامپل میں دے دیتا ہوں ٹو انچز ٹو انچز ابھی میں نے سیمپل ٹو ٹائپ کر دیا ہے تو اب اگر کوئی نشان نہیں ڈالیں گے انچ کا تو آٹو کیڈ اس کو بائی ڈی فال انچ ہی ایڈر کرے گا وہ پھر آپ نے ڈبل انٹر پریس کرنا ہے ایک دفعہ انٹر دو دفعہ انٹر پھر آپ نے دو لینوں کو سیلیک کرنا ہے جہاں پہ آپ نے ایج کو آپ نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو یہ فرسٹ لائن دیس سیکنڈ ون تو دیکھیں شیمفر کمانڈ سے یہ ایج اس کی تھوڑی سی کچھ اس طرح سے بن گئی ہے شارپ سی ہو گئی ہے ابھی میں فیلٹ یوز کرتا ہوں تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی تو ایف فیلٹ کے لئے شورٹ کٹ کی ہے انٹر پھر اس میں سب کمانڈ ریڈیس تو آر انٹر اور ریڈیس ویلو میں دیتا ہوں ٹو انچز ٹو انچز اور سنگل انٹر یہ لینڈ سیلیک کیا اور یہ لینڈ سیلیک کریں تو دیکھیں یہ فیلٹ کمانڈ کا یہ کام ہوتا ہے تو جو سیول انجینئر ہیں جو آرکیٹیکٹ ہیں تو ان کا یوز یہ بزیادہ ہوتا ہے کیونکہ روڈ ڈیزائننگ کرتے ہیں اور بیلڈنگز و ایرے ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایجز ہوتی ہیں ان کو شارب کرنا ہوتا ہے اور کچھ کو جو ہے کرو دینا پڑتے ہیں تو اس میں یہ فیلٹ و شنفر کمانڈ یوز ہوتے ہیں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے اور آئے آپ کے آپ کو توڑی بہت سمجھ آگئی ہوگی تو اس کو آپ پریکٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ